ایک مکاروائے گروہ جی کی فتح وار شریف پگوٹی جی دسویں پر تم پگوٹی سمر کے گروہ نانے کے لیے تیائے پھر گروہ انگتے مرداس رامدہ سن سنی اوہ سای ہے ارجن ہر گو بند نو سمرو سری ہری رائے سری اری کرشن جتی آئی ہے جس تھیان سب دہ جائے تھے بادر سمریا کا نانے دا گئتا ہے سب تھا یوہ سایے دسمے پاس چھا شریف گروہ گو بند سنگ جی سب تھا یوہ سایے دوسہ پاس چھا اندی جہو سری گرو گروہ اندی صاحب جی دے پانٹ دی دار دا تیان تھا تک خال سا جی بولو جی وای گرو وای گرو پنیا پیاریا چوہان صاحب زادیاں چلیاں مختین اٹھین جونتا پیین جونران عام پی آبان چھاں کے ذکلایاں $ دیکھ کے انڈٹ کی تا تنا پیرنس چہر اندھی کمائیدہ تیانتر کے خالصہ جی بولو جی واہ گرو واہ گرو جنا سنگا سنگڑیاں نے ترم حید بند بند کٹائے کوپٹیں الوائیں آرہیں نال چھرائے گے سکھی کے سانس سو سانال لبائی تنا پیرنس چہر اندھی کمائیدہ تیانتر کے خالصہ جی بولو جی واہ گرو واہ گرو پنجاز تختہ سربت گردوارے اندھا تھی انتر کے خالصہ جی بولو جی وای گروو وای گروو پرت میں سربت خالصہ جی کی اردح سارجی سربت خالصہ جی کو وای گروو وای گروو چتاوہ چتاوہن کا صدقاہ سربت سکوہے جان جان خالصہ جی ثابتہ آتھا رچہ رہا دیکھتے خطیب رد کی پیچ پانچکی جی صاب جی سائے خالصہ جی کے بول بالا بولو جی وای گروو وای گروو سکھانو سکھی دان رہ دان ویویک دان ویسا دان پروسا دان دانا سر دان نام دان شریم رسر جی دیشنا چوکیاں چندے بھنگے جگو جگتل ترم کا جائے کار کھالچا جی کے بول والا بولو جی وائی گرو وائی گرو سکھان دامان نیمہ ماتو چی پت کار آخا وائی گرو سکھان دامان نیمہ ماتو چی پت کار آخا وائی گرو آپ دے حضور پر کاش آپ دیردہ سا جی آج فروری گیاران دوزار اٹھاران پام سیٹی فلوڑا یوہ سے دے ویچ گرو دوارا ٹراجر کوش فلوڑا دی ترفاؤں سکھ منی سابدہ سمرن ہوئے گا اشت پدی تیرہ تولیہ کے پندرہ تک ٹرانسلیشن دے نال سمرن ہوئے گا ساری سنگت سارے گرو سارے سنبندی سارے پتر جو گزر گئے ہن سابنو پراتنا ہے کیا کے گربانی سنن سی پیارے میل جنا ملیا تیرا نام چیتاویں نانک نام چڑ دی کلا تیرے پانے سربت کا پلا گرو جی کا خالصہ ویگرو جی کی فتح reading is from translation of guru grant saab volume two by by sridharman mahan singh jee printed by shirmane guru dwara prabandon committee amritsar سکمنی صاحب اشت پدی تیرمی سلوک سندھ سرن جو جن پر ہے سو جنود رنہار سندھ کے نندہ نان کا بہر بہر اوتار جیڑا پورش سادوان دی شرن آگت سنبالدہ ہے وہ پورش پار اتر جاندہ ہے سادوان دی بدکھوئی کرن دوارہ ہے نانک پرانی مڑ مڑ کے جمدہ ہے سندھ کے دوکھن آر جا کٹے سندھ کے دوکھن جمتے نہیں چھٹے سندھ کے دوکھن سکھ سب جائے سندھ کے دوکھن نرک میں پائے سندھ کے دوکھن مت ہوئے ملین سندھ کے دوکھن صوباتے ہین سندھ کے ہاتھے کاؤ رکھے نہ کوئے سندھ کے دوکھن تھان پرسٹ ہوئے سندھ کے پال کرے جے کرے نانک سندھ سنکھ نندک بیتر ہے سادوان دے دوشن لاؤن نال بندے دی عمر کاٹ جاندی ہے سادوان دے دوشن لاؤن نال آدمی موت دے دوتان تو نہیں بچ سکدا سادوان دے دوشن لاؤن نال ساری خوشی لوک ہو جاندی ہے سادوان تے دوشن لاؤن نال جیو دو جک وچ جا پیندہ ہے سادوان تے دوشن لاؤن نال سمجھ پلیت ہو جاندی ہے سادوان تے دوشن لاؤن نال بندہ اپنی کیٹتی گواہ لیندہ ہے سادوان تے ترکارے ہوئے نوں کوئی بھی بچا نہیں سکتا سادوان تے دوشن لاؤن نال تھاں گندی ہو جاندی ہے نانک ست سنگت اندر کلن کلاون والا بھی پار اتر جاندہ ہے جے کر مہربان سادو ہستے مہر تارے By accusing the saints man's life is shortened By accusing the saints man escapes not from the death's careers By accusing the saints all the happiness vanishes By accusing the saints the mortal falls into hell By accusing the saints understanding becomes impure By accusing the saints man loses his celebrity None can save him who is accursed of the saint By accusing the saints the place is defiled None even a slanderer is saved in the company of the saints If the compassionate saints show him mercy Nانک سنت پاویتا اوی بھی گت پائے سادوان دی نندہ کرن نال آدمی دا مو ونگا ہو جاندہ ہے سادوان دی نندہ کرن نال آدمی کان دی ترہاں کان کان کردہ ہے سادوان دی نندہ کرن نال آدمی سپ دی جونی وچ پیندہ ہے سادوان دی نندہ کرن نال بندہ کیڑے ورگیاں رینگن والیاں جونیاں وچ جمدہ ہے سادوان دی نندہ کرن دوارا او کھاہش دی آگ وچ سڑدہ ہے سادوان دی نندہ کرن نال آدمی دا سارا رسو ختم ہو جاندہ ہے سادوان دی نندہ کرن نال آدمی کمینیاں دا پرم کمینہ ہو جاندہ ہے سادو دی نندہ کرن کوئی آرام دی تھا نہیں نانک جے کر سادو نو چنگا لگے تد او بھی مکتی پالندہ ہے سادوان درست وچہ getting رہا چانگ کشنگ خصورتی سادوان کسی ایک کچھ بیدگی سادوان کسی اveer کنگyez سوانگ کچھ بیدگی سادوان ک�시ک درست سادوان کسی میرم 챙گیix existences by slendering the saints he burns in the fire of desire by slendering the saints the mortal deceives everyone by slendering the saints man's entire influence departs by slendering the saints man becomes the meanest of the mean for the slenderer of the saint there is no place of rest if it pleases the saint then he too obtains سالویشن 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 The saint's calumniator can accomplish tasks. The saint's evil visher is made to wander in the wilderness. The saint's evil visher is thrown in a desolate place. The saint's evil visher is hollow from within as the corpse of a dead man is without breath. The saint's calumniator has no root. Whatever he himself eats, what he himself did so, none else can be the protector of the calumniator of the saint. None if it pleases the saint, then he saves him. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. The saint's evil visher is made to the saint. تھوٹے دکھی بوٹے دی مانت دک کلم کلا چھڑیا جاندہ ہے سادو دا نندک صدق کا ایمان تو سکھنا ہوندہ ہے سادو دا نندک ہمیشہ چھوٹ بولدہ ہے کلم کلاون والے دی کسمت موڈ تو ہی ایسی لکھی ہوئی ہے نانک جیڑہ کچھ اس ہری نو چنگا لگ دا ہے وہ ہی ہندہ ہے The saint's slanderer wails in such a way as a fish wriggles in agony without water. The saint's calumniator is ever hungry and is not satiated as the fire is not satisfied with fuel. The saint's calumniator is left alone like the miserable, superior sesame-stack in the field. The saint's calumniator is devoid of faith. The saint's calumniator ever utters falsehood. The fate of the calumniator is so ordained from the beginning. Says nonic whatever pleases the lord that takes place. Sant ka thuk, dhok, dhokhi, begadah roop hoye jaye. Sant ka dhokhi ko dargah mile se jaye. Sant ka dhokhi sada sahkaye. Sant ka dhokhi na mare na jiwaye. Sant ka dhokhi ki pujhe na asa. Sant ka dhokhi u'th chale nirasa. Sant ka dhokhi na trishte koye. Jaysa paavye taasa koye hoye. Pyaa kirit na mete koye. Na naik jane satcha soye. saaduan te ujh laun wala koji shakal wala ho janda hai. Saaduan te ujh laun wala no wai guru de darbar andar seda mil di hai. Saaduan te ujh laun wala hemesha maran kinaare hundha hai. Saaduan te ujh laun wala zingi te moot de vichkara laikda hai. Saaduan te ujh laun wala di umidh puri nahi hundhi. Saaduan te ujh laun wala na aumidh tuch janda hai. Saaduan te ujh laun dhwara kishe nopi. Sathirta prapat nahi hundhi. Jis tira saayan di rza hundhi hai. اوہو جیا ہی بندہ ہو جاندہ ہے کوئی جڑا پور بلے کرمانوں میس نہیں سکتا نانک او سچا صاحب سارا کچھ جاندہ ہے The malignor of the saint becomes deformed The malignor of the saint receives punishment in God's court The malignor of saint is ever on the verge of death The malignor of the saint hangs between life and death The hope of the malignor of the saint is not fulfilled The malignor of the saint departs disappointed by maligning the saint None attains stability as is the Lord's will So does the man become No one can efface the past actions Nanak he the true Lord knows everything The malignor of saint is ever on the verge of death The malignor of saint is ever on the verge of death He the true Lord knows everything He the ж has not fulfilled to love this His alignor of saint is ever on the verge of death نانک جی بولدہ ہن او پورش چنگی پاگا والے ہن God gives His name to those unto whom He shows His mercy نانک جی بولدہ ہن نانک جی بولدہ ہن persons are very fortunate اشت پدی چودمی سلوک تجوسیا نب سرجنو سمرو ہر ہر رائے ایک آس ہر من رکھو نانک دوخ پرم پاؤ جائے ہی نیک بندیو آپنی چطرائی چھڑکے وائی گرو سوامی پاتشادہ ارادن کرو آپنے دل اندر آپنی امید ایک وائی گروہ وچھ رکھ اتے تیری پیڑ سندے اتے دار دور ہو جانگے نانک چی فرمان دہن اشت پدی فورٹین سرمن abandon thy cleverness O good man and remember Lord God the King treasure in thy heart thy hope in one God and thine distress doubt and dread shall depart سیز نانک سمر پرہ بسوئے نانک بھگن نا لگے کوئے جانگ لے کے بندے اتے پروسہ رکھنا اکہ ہی بھی فائدہ ہے کیول پرسد پربو ہی دین والا ہے جس دیندہ تان دوارا آدمی رجیہ رہندا ہے اتے موڑ اس نو ترے نہیں ویاب دی ایک پربو آپے ہی ماردہ تے رکھیا کردہ ہے آدمی دے ہاتھ وچ کچھ ہی نہیں اس دا فرمان سمجھن دوارا آرام اتپن ہندہ ہے اس دے نام نو گتھن کر اتے اس نو اپنی گردن دوالے پائے رکھ یہ نانک یاد کر یاد کر یاد کر اس سوامی نو انج کوئی رکاوٹ تیرے راہ بچ نہیں آوے گی نو تیرے طور بچ نو بچ لائے رہی order string his name and wear it around thy neck o nanak remember 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 that lord thus no obstacle shall come in thy way KSE उस्तिता मन मे कर नरंकार कर्मन मेरे सत्व्योहार निर्मल रसना मृत्पियो सदा सोहेला कर लेजियो नेनो पेक ठाकर का रंग साधसंग बिन से सबसंग चरन चलो मार गोबिंद मिटे पापजप्यहर बिंद کر ہر کرم سرون ہر قتھا ہر درگا نانک اوجل مطھا اپنے دل اندر اکار رہت پرخ دا جس پچارن کر میری جندڑیے تو سچائی دا کار ویہار اکتیار کر نام دا آب حیات پان کرن نال تیری جیب وطر ہو جاوے گی اتے تو اپنی آتما نو ہمیشہ لئی سکھالی بنا لوے گا اپنی آنکھا نال سوامین دا کاؤ تک دیکھ ست سنگت نال ملن دوارا اور سارے میل میلاپ الوک ہو جاندے ہن اپنے پیارا نال شریشتی دے سوامین دے رستے تر اک مہت پارلے بھی وائی گرو دا ارادن کرن دوارا پاپ توتے جاندے ہن رب دی تیل کما اتے رب دی ہی وارتہ سن اس طرح تیرا چیرا رب دی دربار ویچ روشن ہو جاوے گا سیس نانکھ جی بولدنے دی تیاری بین پاپ توتے قائد بھی وارتہ پیارا گوام شوہی سا در جات تک دی تک دیکھ سوامین دوارا اور سوامین دوارا پاپ توتے روگ سوامین دوار میں بہترین سوامین همه دوارد others associations vanish with thy feet walk the way of the world Lord by contemplating over God even for a moment the sins are washed away perform God's service and hear God's discourse like this thy countenance shall be bright in God's court says Nanak وڈبا کی تے جن جگمہ ہے صدا صدا ہر کے گنگائے رام نام جو کرے بچار سیتنوت گنی سنسار منتن سکھی بولے ہر مخی صدا صدا جانو تے سکھی ایک او ایک ایک پچھانے اتوت کی او سو جی جانے نام سنگ جس کا من مانیا نانک تن نرنجن جانیا پارے نصیبہ والے ہن او پورش جہان اندر جو ہمیشہ تے ہمیشہ وائی گرو دا جس گائن کردے ہن جو صاحب دے نام دا سمرن کردے ہن او جگت اندر دولت من دا گنے جاندے ہن جو اپنی آتما دے اتے مو نال شروع منی وائی گرو دے نام دا اچارن کردے ہن سمجھ لو کی او صدیو تے ہمیشہ لئی پرسن ہن جو کیول ایک اتے ایک دوتی صاحب نو ہی سنجاڑ دا ہے او اس لوگ اتے پر لوگ دی گیاد پراپت کر لندہ ہے ہی نانک جس دا منوہ نام وال مائل ہو گیا ہے او پویتر پرک نو جان لندہ ہے Ciga Very fortunate are those persons in the world who ever and ever chant God's glory. They who meditate on Lord's name are accounted wealthy in the world. Who with their soul, body and mouth repeat the name of Supreme God, لگا جب ہوتا ہے کہ وہاں ہوتا ہے ہی نکرانی کنیز ہے جب اونی کے لئے این ایک لئے این ایسیانی کنیز لیداری موجود نوینا جو کنیز ایسی نگرانی کنیزی نگرانی کنیز جوی نگرانی کنیزی نگرانی موجود نیم شل نو دا پیور وان سیز نانک گر پرساد پاپناپ سجے تیس کی جانو ترسنا بجے سات سنگ ہر ہر جز کہت سرب روگ تے او ہر جن رہت اندین کی تن کے ول بخان گرست میں سوئی نربان ایک اوپر جس جن کی آسا تس کی کٹیے جم کی فاسا پار برم کی جس من پھوک نانک تسے نلا گیا دوک جو گرہ دی دیا دوارا اپنے آپ نو سمجھ لیندہ ہے جان لو کی اس دی خواہش مٹ گئی ہے اور راب دا بندہ ہو ست سنگت اندر واہ گروہ سومین دی کیٹتی اچارن کردہ ہے اور ساریاں بیماریاں تو خلاسی پا جاندہ ہے جو رات دن سرب صاحب دی میں میں ہی گائن کردہ ہے وہ اپنے کاربار وچ ہی نرلے پر رہندہ ہے جس انسان نے کیول واہ گروہ اتے امید رکھی ہے اس لئی موت دی پھا ہی کٹی جاندی ہے جس دی چت اندر پرم پربو دی پکھ ہے اس نو کوئی پیر نہیں واپر دی نانک جی بول دے نے گروہد میں آتے ایمید راغ نسكی کب چوڑھا جوяч دی چند سلام کا نظرہ تَسفہ رہا просکان کے لئے اس کی آلبت ویíreی sometime سے はいی لینن میں جعب کے سا�� زیادان مجھے جس کا ہر پرگمان چیت آوے سو سنت سحیلہ نے ہی طلاو ہے جس پراب اپنا کرپا کرائے سو سیو کہو کس تے ڈرائے جیسا سانت ایسا درسٹ آیا اپنے کارج میں آپ سمایا سودت 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 سیجیا گرپرساد تت سب بوجیا جب دیکھو تب سب کچھ مول نانک سو سوکھم سوئی اس تھول جو اپنے ہردے اتے دل اندر وائی گرو سوامی نو سمردہ ہے اوہ سادو سکھالا ہوندہ ہے اتے ٹک ٹولے نہیں کھاندہ اوہ داس جس اتے اس دا مالک مہر تاردہ ہے دس سو کھان اوہ س کس کولوں پہ کھاوے جے ہو جیا وائی گرو ہے اوہ ہو جیا ہی اس نو نگاہ آوندہ ہے اپنے رچنا اندر مالک آپے ہی رمیہ ہویا ہے پالدہ پالدہ اتے پالدہ ہویا اوڑک نو جیو کامیاب ہو جاندہ ہے گراندی مہر صدقہ اوہ ساری اصلیت نو جان لندہ ہے جد میں ویگدہ ہاں تد میں ہر وستو دی جڑوائی گرو نو دیکھدہ ہاں نانک اوہ اپے ہی باریک اتے اپے ہی ویشال ہے موسیقی 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 جس تے ہری مہر تاردہ ہے جو نام دا اچارن کردے ہن او آرام پاؤدے ہن نانک انا پرشانو سریشت کر کے جان they who know the Lord are glorious the whole world is saved by their instruction Luds slaves save all by associating with the slaves of the Lord calamity is forgotten the merciful master unites them with himself By uttering the Guru's hymns, they become jubilant. Only that fortunate man applies himself to their service, to whom God shows mercy. They who utter the name obtain rest. Nanak deem those persons as noble. What is the name of God? Jain Eko Jain Jeda kuch saadu kardha hai. O prabhu di prit lehi kardha hai. Siddiv te hemeishan lehi. O vayeguru nal vasda hai. O usde hon te khush honda hai. Jou kuderti toh te hona hai. O usno sرجan har karke janda hai. Sahib da karna usdeh gole noo mitha lagda hai. Jeho jaya swami hai. O ho jaya hi usnoo naza rao da hai. O us anndar lean ho janda hai. Jis toh oo paida hoya si. O thand chen da khazana hai. Ehe izzet keval usnoo hi phabdi hai. Aapne gole noo vayeguru ne aappe hi izzet bhakshi hai. Nanak samjh lai ke thakar ate usda gola. Ayn Eko hi han. Ayn Eko hi ha. Whatever the sin does, he does for the Lord's love. Forever and ever he abides with God. He is pleased at the occurrence of what is naturally to occur. He recognizes him as the creator. Lord's doing is sweet unto his slave. As the Lord is, so he appears unto him. He is absorbed in him from whom he has sprung. He is the treasure of all peace. This honor becomes him alone. To his slave, God himself has given honor. Nanak says, Know that the Lord and his slave are one and the same. Asht-precipandrami. Sloc, sarakla, parpour praababhthajaananhaar. Jaake, simranudriyeye, nanak tis balihar. سوامی ساریاں شکتیاں نال پریپورن ہے قطے ساڈیاں تکلیفانوں جاند والا ہے نانک اس اتو قربان جاندہ ہے جس دی بندگی دوارہ بندے دا پار اتارا ہو جاندہ ہے فیفٹین تھ سرمن the lord is replete with all powers and is the knower of our troubles نانک is a sacrifice unto him by whose remembrance man is saved اشت پدی ٹوٹی گانڈن ہار گپال سرب جیاں پہ پرت پال سگل کی چنتہ جس من ماں ہے تستے برتا کوئی نہ ہے ریمن میرے صدا ہر جاپ ابنا سی پربیہ پہ آپ آپ ان کیا کچھو نہ ہوئے جیسے پرانی لوچے کوئے تزبر نہ ہی تیرے کچھ کام گت نانک جب ایک اہر نام سریشتی دا پالن ہار ٹوٹیانو جوڑن والا ہے اوہ آپ ہی سارے پران تاریاں نو پال دا پوسدہ ہے جس دے چتوچ ساریاں دا فکر ہے اس پاسوں کوئی جڑا کھالی ہدھی نہیں مردہ ہی میری جندے تُو سدیو ہی سوامین دا سمرن کر امر مالک سارا کچھ آپ ہی ہے جیو دے آپ نے کرن نال کچھ نہیں ہو سگدہ آویں اوہ سینکڑے واری اس نو پیاج چاہے اس دے باجو کچھ بھی تیرے کام دا نہیں یہ نانک کیول بائی گرو دے نام دا اچارن کرن دوارا مکتی پراپت ہندی ہے موسیقی 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 Salvation is obtained By repeating the name of God Alone Says Nanak Jekar Jeev Sundar hai Ta aapne aap no Horna no Frivta nahi Karda Prabuda Prakash Hi Sareya Sriran Andar Suna Lagda hai Amir Bani ke Koi Jana Kiyo Hankari Howe Jad Sareya Dolta Usdian Daata han Jekar Koi Aapne Aapne Vada Bahaadar Akhanda Howe Somi To Satya Le Bajon Oki Aahar Kar Sakda Hai Jekar Koi Jana Daani Bani Baithe Taan Daata Vaheguru Usno Murekha Samajda Hai Gurandhi Diyadwara Jis Di Hankar Di Bimari Hat Gai Hai Nanak O İnsan Hemaysha Tandrust Hai If one is beauteous By himself he fascinates Not others It is the Lord's light Which looks beautiful Among all the bodies Becoming rich Why should anyone feel proud When all the riches Are his gifts If one calls himself A great hero What effort can he make Without obtaining power From the Lord If someone sets himself As a man of charity Him the donor deems To be a fool Whose ailment of ego Is cured By the Guru's favor Nanak that man Is ever healthy Jyom Mandar Kotha Me Thamman Tiyong Gurkha Sabhadman Hi As thamman Jyom Pakhhan Naam Chadhtarai Pranhi Gurkha Choran Lagat Nishtarai Jyom Ankar Dipak Pargas Gurkha Sandek Man Hoi Vigas Jyom Mahah Udiyan Me Marik Pa Vey Tiyong Sadhu Sang Mil Jod Par Ghat Tauve Sint 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 Kee Baach Chor Nanak Kee Har Loo Cha Phoor Jis Tera Ek Tham Mahal No Asra Dinda Hai Is Tera Hi Gurkha Dhi Paani Jindri No Asra Dindi Hai Jis Tera Pathar Bedi Vich Rakhya Paar Ho Janda Hai Usse Tera Jee Gurkha Dhe Paran Nal Lag Ke Pair Utr Janda Hai Jis Tera Lep Anir Vich Chanad Kar Dinda Hai Tis Tera Hi Gurkha Dha Dhi Dhar Tak Ke Atma Khi Dhandi Hai Jis Tera Bhande Nhu Parhe Bia Bhan Ander Rastah Lep Phanda Hai Isse Tera Hi Sath Sengt Nal Jud Ke Usda Nour Chmuk Jhanda Hai Huna Sado Ande Charnay Dhi Mein Thur Lod Dahan Nanak Dhi Mansa Puran Kar Hai Guru As a pillar supports a palace Similarly the word of the Guru supports the soul As a stone floats when put into a port so is the mortal saved by clinging to the Guru's feet As a lamp gives light in darkness so does the soul bloom on beholding Guru's sight As the man finds his way in a great wilderness so is his light burnished by meeting the society of saints of the feet of those saints I desire the dust fulfill non ex desire O God man man mura kahe billah yye poorab likhye ka likhya pa yye dhuk sukh prab dewan har avarty aak tu tis chitar jokish kare so ysukh man pula kahe phiriyajan kawan vas tu ae teyre sang lapat reo ras lobi patang ram nam jap hirde ma hai nanak pat seti kar jay hai bevkoof bandi tu kya virlaab karda hai te no oho kuch mille ga joh te re lhe mund to te re pra labad vich likhya hoya hai swami gami te khushi dhen wala hai hor nanu chhati de ate tu keval us dahi simran kar jeda kuch o kar da hai us nho pala kar ke jan tu kya kura hai ptkda phirda hai hai besmjh bande kedi chih te re nal aai hai hai lal chih parwan hai tu joh sansari rang riliyan nal chimr raya hai tu aapne man which sahib de naam da simran kar nanak tera tu izzet nal aapne taam no javega o foolish man why bewailest thou thou shalt obtain what is ordained for thee in thy destiny since the very beginning lord is the dispenser of woe and will abandon others and do thou remember him alone whatever he does deem that as good why wanderest thou astray o ignorant man what thing has come with thee o greedy moth that thou are clinging to worldly pleasures in thy mind dwell thou on lord's name nanak thus shalt thou go thy home with honor jis wakar kow leyen tu aya ram nam santan kar paaya ta jab iman leo man mool ram nam hirde me tol lad kheep santan seng chal over tiaag bikha jan jal tan tan quehe sab koi muk ujal har darga soye ee waapar virla waapare nanakta ke sada balhare osodha sut jis no hasil karan le tu jahan vich aya hai saadwan de grae ander sarv vya apak swami da naam labda hai aapni savye hamta chhad de swami de naam aapne man ander khoj ate aapni jindri nal is no kharid aapna sodha sut lad la ate sad van de nal tur pao pran nasak pap pap de hor kwaade chhad de اللہ علیہ وسلم 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 ان کے لئے ایسے پر ملہے ہیں اس کے ساتھ آج اینڈ آف اشت پدی فیفٹین یہ تھے پندرہ اشت پدیاں سمہ پتھ ہون دیاں آج تک آج آسی تھے گربانی دا سمرن ختم کر دے ہاں ایک انکار بھائی گروہ جی کی فتح وہاں شریف بھگوٹی جی دس میں یہ تم بھگوٹی سمر کیا گروہ نہ نکلی اے تیائے پھر گروہ انگتے امردہ سرامدہ سائے ہوئی سہائے اور جنہار گو بن نو سمرو سری حری رائے سری حری کشن جی تیائے جس ٹٹھیاں سب دکھ جائے تیک بہادر سمری اے کارنا انہی دعوی تائے سب تھائیں ہوئی سائے دس میں پاتشاہ سری گروہ گو بن سنگ جی سب تھائیں ہوئی سائے دس میں پاتشاہ اندی جو سری گروہ گراند صاحب جی دے پاڑ دی دار دا تیانتر کے خالصہ جی بولو جی وائے گروہ پنجا پیاریاں چوہان صاحب زادیاں چالیاں مکتیاں ٹھیاں جپیاں تپیاں جپیاں جناں نام جپیاں ون شکیاں دیکھ سلائے تیگوائی دیکھ کے انڈٹ کی تا تینا پیارے سچے رہے اندی کمائی دا تیانتر کے خالصہ جی بولو جی وائے گروہ جناں سنگہ سنگڑیاں نے ترم ہے بند بند کٹائے کو پیل ہوئیں آرہے نال چرائے گے سکی کے سنسو سانال لبائی تینا پیارے سچے رہے اندی کمائی دا تیانتر کے خالصہ جی بولو جی وائے گروہ پنجا تک تا سربت گردواریاندہ تیانتر کے خالصہ جی بولو جی وائے گروہ پرت میں سربت خالصہ جی کی اردان سا جی سربت خالصہ جی کو وائے گروہ چتاوہ چتاوہن کا صدقہ سرب سکوہ جہاں جہاں خالصہ جی سابتان تار اچھا رہاں دیکھ 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 فتی ورد کی پیانچ پت کی جی سابت جی سائے خالصہ جی کے بول بالا بولو جی وائے گروہ سکھانو سکھی دان رہ دان ویویک دان ویسا دان پروسہ دان دانا سردان نام دان سریم رسر جی دیشناں چوکیاں چندے بھنگے جگو جگتل ترم کاجے کار کھا سا جی کے بول بالا بولو جی وائے گروہ سکھان دامان نیم آماتو جی پت کار آخا وائے گروہ ہی نمانے دیمان سچے پتا وائے گروہ سکھ منہ سابدہ سمرن ہویا ہے پلچک ماف کرنی گروہ دوارا ٹریجر کوسٹ فلوڑا دے ساری سنگت نو چھڑ دیاں کلاں وچھ رکھنا ہے سی پیارے میر جنہیں ملے آ تیرا نام چیتاو ہے نانک نام چھڑ دی کلاں تیرے پانے سربت کا کلاں وائے گروہ جی کا خالصہ وائے گروہ جی کی فتح موسیقی 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 موسیقی